اس ویلوگ سے پہلے ہم نے ایک اور ویلوگ بنایا تھا سی لمپور ہالسیل مارکیٹ کا جس کا تھمنیل آپ یہاں برابر میں دیکھ سکتے ہیں آپ میں سے کئی سارے لوگوں نے ہمیں کمنٹ کیا تھا کہ وہاں کے آپ ریٹ دکھائیے کونسا پروڈکٹ کس ریٹ میں مل رہا ہے تو وہاں پر ہم جو بھی شاپنگ کریں گے وہاں لائپ پروف کے ساتھ ہم آپ کو دکھائیں گے کونسا پروڈکٹ کس ریٹ میں مل رہا ہے دیکھیں میٹرو مول میں شاپنگ کرنے کے لیے ہمیں یہ کارڈ بنوانا ہوتا ہے اور اگر ہمارے پاس یہ کارڈ نہیں ہے تو ہم کیسے شاپنگ کر سکتے ہیں اور یہ کارڈ کیسے بنے گا تو ہم آپ کو بتا دیں یہ کارڈ بنوانے کے لیے آپ کو اپنے گھر کا بجلی کا بل پانی کا بل کوئی بھی ایک آئی ڈی پروف چاہیے ہوتا ہے وہاں آپ اپنا بجلی یا پانی کا بل دکھا کر یہ کارڈ بنوا سکتے ہیں یا آپ کوئی بجنس کرتے ہیں یا کرانہ سٹور ہے اگر آپ کے پاس جی ایش ٹی نمبر ہے تو آپ کا جی ایش ٹی نمبر اور کوئی ایک آئی ڈی پروف کی ضرورت پڑے گی اور آپ کا یہ کارڈ بن جائے گا کارڈ بنوانے کے لیے پندرہ سو روپے خرچ کرنا پڑیں گے پندرہ سو روپے کے ساتھ ہمیں یہاں میٹرو مال اور بارہ سو روپے دیتا ہے جو ہمارا اس میں ٹوٹل بیلنس ستائیس سو روپے ہو جاتا ہے ستائیس سو روپے میں ہمیں ایک ہزار روپے کی شاپنگ کرنی ہوتی ہے اور ہمارا پانسو روپے کا اس کارڈ سے ڈسکانٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں پانسو روپے پے کرنا ہوتے ہیں ہمارے اس کارڈ میں بائیس سو روپے بچتے ہیں بائیس سو روپے کی شاپنگ ہم ہر مہینے کر سکتے ہیں گیارہ مہینے تک اس میں دو سو روپے ہر مہینے مائنس ہوتے رہیں گے ایک ہزار کی شاپنگ کرنے پر اب ہم آپ کو بتاتے ہیں بینہ ڈی پروف کے یہ کارڈ آپ کیسے بنوا سکتے ہیں دیکھیں اگر کوئی آپ کا جاننے والا ہے کوئی ریلیٹیب ہے جن کے پاس میٹرو کا کارڈ ہے اس کارڈ سے پانچ کارڈ کسی کے بھی بن سکتے ہیں کوئی ڈی پروف کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف کارڈ ٹو کارڈ پانچ کارڈ بن سکتے ہیں آپ میرے پاس یہ جو کارڈ دیکھ رہے ہیں میرے ایک ریلیٹیب کا کارڈ بنا ہوا تھا ان کی شاپ تھی اور وہ وہاں سے شاپنگ کرتے تھے اس کارڈ کو دکھا کر میں نے اپنا یہ کارڈ بنوا لیا مجھے کسی طرح کا بھی کوئی ڈی پروف دینے کی ضرورت نہیں پڑی تو اگر آپ بھی بینہ ڈی پروف کے یہ کارڈ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کسی ریلیٹیب یا دوست سے یہ کارڈ لے لیجیے ان کے ساتھ جائیے وہاں پر میٹرو مال اور آپ کا بھی کارڈ بینہ ڈی پروف کے بن جائے گا اور یہ کارڈ ہمیں ہینڈ ٹو ہینڈ مل جاتا ہے اور ہم وہاں سے شاپنگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ بینہ کارڈ کے شاپنگ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ یہ کارڈ نہیں بنوانا چاہتے ہیں اور بینہ کارڈ کے آپ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی سولیشن ہے تو آپ میٹرو مال جائیے جو لوگ وہاں شاپنگ کر رہے ہیں ان کے کارڈ پر آپ شاپنگ کر سکتے ہیں جب وہ بل بنوا رہے ہو تو آپ نے جو بھی شاپنگ کی ہے ان کے کارڈ پر ان کے بل کے ساتھ اپنا بل بنوا سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا جب آپ دوسرے کے کارڈ پر شاپنگ کریں گے تو آپ کو 200 روپے کا ڈسکاؤنڈ نہیں ملے گا جو کہ اپنے کارڈ پر 200 روپے کا ڈسکاؤنڈ ملتا ہے 200 روپے کا ڈسکاؤنڈ ان کو ہی ملتا ہے جن کے پاس اپنا یہ کارڈ ہوتا ہے ڈسکاؤنڈ آپ کو وہ مل سکتا ہے جیسے کوئی بھی آپ پروڈکٹ وہاں سے پرچیز کر رہے ہیں اس پر کوئی اگر چھوٹ ہے تو وہ آپ کو مل جائے گی اور اس کارڈ سے جب ہم گیارہ مہینے تک شاپنگ کرتے ہیں اور اگر کسی مہینے ہم شاپنگ نہیں کرتے ہیں تو دو سو روپے ہمارا کارڈ سے مائنس ہو جاتے ہیں یہ آپ کو دھیان رکھنا ہوگا اور اس کارڈ کا گیارہ مہینے میں بیلنس ختم ہونے کے بعد بھی ہم اس کارڈ سے شاپنگ کر سکتے ہیں اگر ہمارے موبائل نمبر پر کوئی میسج آیا ہے دسکانڈ کا تو ہمیں دسکانڈ مل جائے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے اس کارڈ میں اب بیلنس نہیں ہے میں نے گیارہ مہینے تک شاپنگ کی تھی اب وہ گیارہ مہینے پورے ہو گئے ہیں اب میرے اس کارڈ میں کوئی بیلنس نہیں ہے لیکن میرے موبائل نمبر پر میسج آتے رہتے ہیں دسکانڈ کے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سیڈ میں مجھے ابھی حال فلال میں ایک آفر ملا ہے اگر ہم میٹرو مال سے دو ہزار روپے کی شاپنگ کریں گے تو دو سو روپے کا ہمارا ڈسکانڈ ہو جائے گا تو میں نے سوچا چلو اس آفر کا بینیفٹ لے لیتے ہیں اور دو ہزار کی جب شاپنگ ہم کر لیں گے اور پیمنٹ ہم کریں گے موبی کوئک سے تو سو روپے کا ہمیں سوپر کیش وہاں سے یوز ہو جائے گا اس طرح سے ہمیں تین سو روپے کا ڈسکانڈ مل جائے گا ہمارے اس کارڈ میں ابھی بیلنس نہیں ہے تو تین سو روپے کا ڈسکانڈ تو حال فلال میں ہو جائے گا تو چلتے ہیں ہم میٹرو مال کی طرف اور کرتے ہیں شاپنگ اب ہم پہنچ چکے ہیں سی لمپور میٹرو ہالسیل مال یہ میٹرو مال سی لمپور مارکیٹ اور فلائی اوبر کے بلکل پاس میں ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم کرنے والے ہیں اس میٹرو مال سے شاپنگ یہاں ہم اپنے کارڈ کا بیلنس چیک کر سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چھے فینسی کپ کا پرائز ایک سو پندرہ روپے ہے یہاں فریج واشنگ مشین اسمار ٹی وی ہمیں ہالسیل ریٹ پر مل جاتی ہے یہ ساڑھے نو کلو کی ورپول کی واشنگ مشین ہے جس کا پرائز سترہ ہزار نو سو چالیس روپے ہے یہاں آپ لیڈیس سلیپر کو دیکھ سکتے ہیں جس کے الگ الگ پرائز ہیں اور الگ الگ کلر ہیں اور الگ الگ ڈیزائن ہیں یہاں ہمیں کئی طرح کے سرف دیکھنے کو مل جاتے ہیں جیسے ٹائیڈ، ویم، رن ہم اپنی من پسند کوئی بھی سرف کو پرچیس کر سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چھے کلو ٹائیڈ کے ساتھ ہمیں دو کلو ٹائیڈ بلکل فری میں مل رہا ہے یہاں آپ بہت ساری پیکنگ دیکھ سکتے ہیں ٹائیڈ کی لگی ہوئی ہیں اور اس کا پرائز جو ہے چھے سو پچپن روپے ہے چھے سو پچپن روپے میں ہمیں آٹھ کلو ٹائیڈ سرف مل رہا ہے جس کا ایک کلو کا پرائز اکیاسی روپے پڑتا ہے ایک پیکٹ دو سو پانچ روپے کا دو کلو کا اور تین پیکٹ لینے پر دو سو دو روپے کا ملتا ہے ایک پیکٹ سرف کا سو روپے کا تین پیکٹ سرن اٹھانو روپے ساٹھ پیسے کے اور بارہ پیکٹ ستانو روپے ساٹھ پیسے کے ملتے ہیں چھے سو پچپن روپے میں چھے کلو ٹائیڈ کے ساتھ دو کلو ٹائیڈ سرف بلکل فری میں مل رہا ہے اسنی ہم ایک پیکٹ اپنی ٹرولی میں رکھ لیتے ہیں ڈیٹول چار سابون کا پیکٹ جو ایک سو انتالیس میں مل رہا تھا اب وہ چھوٹ کر کے ایک سو چھتیس روپے کا مل رہا ہے لیرل سابون ایک سو پچیس گرام کا اگر ہم ایک پرچیس کرتے ہیں تو ساٹھ روپے بیس پیسے کا ملتا ہے اور تین سابون اگر ہم پرچیس کرتے ہیں تو انسٹھ روپے چالیس پیسے کا ملتا ہے اور اگر ہم بارہ سابون پرچیس کرتے ہیں تو 58 روپے 70 پیسے کے ملتے ہیں تو ہم یہاں پر ہم تین سابون اپنی ٹرولی میں ڈال لیتے ہیں ویم سابون ایک لینے پر 9 روپے 30 پیسے کا ہے چھے سابون لینے پر 8 روپے 50 پیسے کا ہے اور بارہ سابون لینے پر 8 روپے 40 پیسے کا ملتا ہے تو ہم بھی یہاں پر چھے سابون اپنے ویم کے اپنے ٹرولی میں رکھ لیتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں فرش کو کلین کرنے کے لیے کافی پروڈکٹ مل جاتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر گالا کی جھاڑو بھی مل جاتی ہیں یہاں پر الگ الگ پرائز میں آپ ان پروڈکٹ کو دیکھ سکتے ہیں یہ گالا کی جھاڑو ہے جو 149 روپے میں مل رہی ہے یہ کافی مضبوط بنائی گئی ہے یہ پلاسٹک کی بنیوئی ہوتی ہے اس میں کافی مضبوطی ہوتی ہے تو ہم بھی ایک جھاڑو پرچیس کر لیتے ہیں یہ ہے کلینر اگر ہم ایک پرچیس کرتے ہیں تو 14 روپے ساٹھ پیسے کا ملتا ہے اور اگر ہم 3 پرچیس کرتے ہیں تو 53 روپے ساٹھ پیسے کے اور 12 پرچیس کرتے ہیں تو 53 روپے 20 پیسے کے ملتے ہیں تو ہم بھی ایک لے لیتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کئی کمپنیوں کے شیمپور لگے ہوئے ہیں اور جن کے پرائز الگ الگ ہیں یہاں آپ دب شیمپو کے پرائز دیکھ سکتے ہیں چھوٹے اور بڑے شیمپو کے الگ الگ پرائز لکھے ہوئے ہیں تو ہم بھی ایک ڈب شیمپو پرچیس کر لیتے ہیں یہاں آپ کئی کمپنی کی فیس کریم کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کے پرائز بھی یہاں پر آپ لکھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو ہم بھی ایک فیس کریم اپنے ٹرولی میں ڈال لیتے ہیں یہ فیرن لبلی کا چھوٹا پیک ونٹر کریم ہے جو کی سکسٹی نائن میں چار ملے ہیں یہ مہندی کے پیکٹ نائنٹی نائن روپیز میں دو مل رہے ہیں تو ہم نے بھی یہ دو پرچیس کر لیے یہاں آپ ریڈ لیبل چائے کے پرائز دیکھ سکتے ہیں جو کی سامنے لکھے ہوئے ہیں اور یہاں تازہ مسالہ چائے کا پرائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانسو گرام کا پیکٹ ہے یہاں تازہ مسالہ چائے پانسو گرام کا ریٹ ایک سو بیاسی روپے ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم بھی ایک پیکٹ اپنی ٹرولی میں ڈال لیتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں گرین ٹی کے پرائز لکھے ہوئے ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی کئی کمپنیوں کی گرین ٹی کے پیکٹ لگے ہوئے ہیں یہاں اچار شہد اور پینٹ بٹر بھی ہمیں آسانی سے مل جاتا ہے تو ہم نے بھی یہاں پر ایک پینٹ بٹر کو پرچیس کر لیا ہے یہاں لوز پیکنگ میں بھی ہمیں چنا دال مٹر دال اور وائٹ چنے بھی مل جاتے ہیں یہاں ہمیں لوز پیکنگ میں مونگ کھلی کے دانے بھی مل جاتے ہیں جتنا مرضی چاہے ہم اتنا پیک کرا سکتے ہیں یہاں ہمیں کئی کمپنی کے سرسوں کے تیل بھی مل جاتے ہیں ایک لیٹر پانچ لیٹر اور پندرہ لیٹر یا پندرہ کلو کا ٹین بھی مل جاتا ہے تو یہاں دھارا کی پانچ لیٹر کی کین آٹھ سو اناسی روپے ایٹ سیون نائن میں مل رہی ہے تو ہم بھی دھارا کا کچھی گھانی کا پانچ لیٹر کا یہ کین پرچیس کر لیتے ہیں آٹھ سو اناسی روپے میں ہم نے اپنی ٹرولی میں رکھ لیا ہے یہاں تل کا تیل بھی مل جاتا ہے ایک لیٹر تین سو انیس روپے کا اور آدھا لیٹر ایک سو چوہتر روپے کا تو ہم نے بھی آدھا لیٹر اپنی ٹرولی میں ڈال لیا ہے یہاں ہمیں ڈیری پروڈکٹ بھی مل جاتے ہیں جیسے کیسر بادام دودھ کی کین چیز مکھن بادام مل شیک کی کین اکتیس روپے میں ملتی ہے تو یہ تین مل کی کین ہم اپنی ٹرولی میں ڈال لیتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں پیکنگ میں بھی ڈالے وغیرہ مل جاتی ہیں اب ہماری شاپنگ ہو چکی ہے پوری اب ہم اپنا بل بنوا لیتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بل بنائے جا رہا ہے اور پروڈکٹ کو اسکین کر کے ریٹ لکھا جا رہا ہے کمپوٹر میں یہ کمپوٹر مشین خود اسکین کر کے ریٹ کا پتہ لگا لیتی ہے یہ پرچیس کی ہوئے سامان کا ہمارا بل ہے اور ہماری تیس سو روپے کی شاپنگ ہوئی تھی جس میں تین سو روپے کا ہمارا بینیفٹ ہو گیا ہمیں میسج ملا تھا دو ہزار کی شاپنگ کرنے پر دو سو روپے کا ڈسکانڈ ملے گا جو ہمیں مل چکا ہے اور موبی کوک سے ہم نے پیمنٹ کی تھی تو سو روپے کا سوپر کیش ہمارا موبی کوک کا یوز ہو گیا اس طرح سے ہمیں تین سو روپے کا بینیفٹ مل گیا تو اب ہماری شاپنگ ہو چکی ہے پوری اب ہم چلتے ہیں اپنے گھر کی طرف تو آپ اسی طرح کی بلوگ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو آج ہی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دینا ملتے ہیں ایسے ہی کوئی نیکسٹ بلوگ میں تھینکیو دھنے بار